بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں آپ کو میک سبزیوں کی ریسپی بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی طریقے اور سادہ مسالوں کے ساتھ میں آج آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اگر آپ کو بھی میری آج کی یہ ریسپی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ریسپی کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مد بھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا اب ہم چلتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے خدا آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور دھیر خوشیاں عطا فرمائے آج اپنے اس پروگرام میں میں میک سبزی کی ریسپی آپ کو بنانا سکھاؤں گی یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے بہت ہی سمپل طریقے کے ساتھ میں آج آپ کو یہ ریسپی بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے ہمیں چاہیے آلو ایک پیالی جس کو ہم نے اس طریقے کے ساتھ کاٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ہمیں مٹر چاہیے ایک پیالی اور ساتھ ہی ہمیں گاجر چاہیے ایک پیالی اس کو بھی ہم نے اس طریقے کے ساتھ کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں پھول کو بھی چاہیے ایک پیالی اس کو ہم نے بڑا بڑا سا کاٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں پیاس چاہیے ہیں دو میڈیم سائز کے جن کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں ٹیماتر چاہیے ایک عدد جس کو ہم نے باریک باریک کٹ لیا ہے اور ساتھ ہی ہمیں ادرک اور لحسن کا پیسٹ چاہیے ون ٹیبل سپون اور ساتھ ہی کوکنگ آئل ہمیں چاہیے آدھی پیالی ہری میچ ہمیں چاہیے پانچ سے چھے عدد جس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ لیا ہے ڈرائی مسالوں میں ہمیں جن مسالوں کی ضرورت ہے اس میں نمک ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون ریڈ میچ ہمیں چاہیے ون ٹیبل سپون پسہ دھنیا ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون خلدی ہمیں چاہیے وانہ فور ٹیبل سپون روش کی آوہ پسہ ہوا زیرہ ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون ثابت زیرہ ہمیں چاہیے ہاف ٹیبل سپون سب سے پہلے ہم نے ایک کڑاہی میں آدھی پیالی کوکنگ آئل کو ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں باریک کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دینی ہے اپنی پیاز کو ہم نے لائٹ سا گولڈن کلر میں فرائی کر لینا ہے تقریباً پانچ سے چھ منٹ میں ہماری پیاز لائٹ گولڈن براؤن کلر میں چینج ہو جائے گی جیسے ہی ہماری پیاز لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو اس میں ہم نے ون ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اور چمچ کے مدد سے ہم نے دو سے تین منٹ تک اپنی ادرک اور لہسن کے پیسٹ کو پیازوں کے ساتھ فرائی کر لینا ہے دو سے تین منٹ کے بعد ہم نے اس میں اپنے باریک باریک کٹے ہوئے ٹیماتر ایٹ کر دینے ہیں اور ساتھ ہی اس مسالے میں ہم نے ون ٹیبل سپون نمک اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون ریڈ میرچ پاودر ون ٹیبل سپون پیسہ دھنیا اور ون اف فور ٹیبل سپون حلدی کو ایٹ کر دینا ہے مسالوں کو ایٹ کرنے کے بعد ہم نے تھوڑا سا پانی اپنے مسالے میں ایٹ کر دینا ہے اور چمچ کی مدد سے ان ساری چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے چھے سے سات منٹ تک ہم نے چمچ کی مدد سے اپنے مسالے کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھونتے جانا ہے یہاں تک کہ ہمارے ٹیماتر اور پیاز مسالے میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس ہو جائیں چھے سے سات منٹ کے بعد ہمارے پیاز اور ٹیماتر مسالے میں اچھے طریقے کے ساتھ گھول چکے ہیں اور ہمارا مسالہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے جیسے ہی ہمارا مسالہ ریڈی ہو ہم نے ایک پیالی اس میں آلو ایٹ کرنے ہیں اور ساتھ ہی ایک پیالی ہم نے اس میں گاجر ایٹ کر دینی ہے اور ساتھ ہی ہم نے ایک پیالی بڑے سائز میں کٹی ہوئی پھول کو بھی ایٹ کرنی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں مٹر ایٹ کر دینے ہیں تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم نے اپنی سبزیوں کو مسالے میں اچھے طریقے کے ساتھ فرائی کرنا ہے اور پھر ہم نے اپنی سبزیوں میں تقریباً ایک پیالی پانی ایٹ کر دینا ہے اپنی سبزیوں کو ہم نے چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے چلہے کی فلیم کو سلو کر کے ہم نے بارہ سے چودہ منٹ کے لیے اپنی سبزیوں کو اچھے طریقے کے ساتھ کور کر دینا ہے بارہ سے چودہ منٹ کے بعد ہماری سبزیاں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں ہم نے چمچ کی مدد سے ان کو ایک بار اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور سب سے لاشٹ پہ ہم نے تقریباً ہاف ٹیبر سپون سابت زیرہ اور ہاف ٹیبر سپون روشٹ کیا ہوا پیسا ہوا زیرہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے اور ساتھ ہی ہم نے پان سے چھے عدد کٹی ہوئی ہری مرچیں ایڈ کرنی ہیں اور چمچ کی مدد سے ان سارے مسالوں کو ہم نے اپنی سبزیوں میں اچھے طریقے کے ساتھ مکس کرنا ہے مکس سبزیوں کے یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے جب آپ ایک پر اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی میری یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اگر آپ کو بھی میری مکس سبزیوں کی یہ ریسپی پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ میری آج کے یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مد بھولئے گا اس سے میری نیو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بہت آسانی ملتا رہے گا میں اب آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ